اگر برا لگے تو ماف کرنا گڑے پہننے کا نام حسینیت نہیں ہے دورے بھاتوں میں باندھنے کا نام حسینیت نہیں ہے رنگ برنگی کپڑوں پہننے کا نام حسینیت نہیں ہے دس دن کے محرمی بننے کا نام حسینیت نہیں ہے حسینیت کیا ہے؟ حسینیت یہ ہے اگر دین کے تحفظ کے لیے گھر لٹانا پڑے تو گھر لٹا دو اولاد لٹانا پڑے تو اولاد لٹا دو حتیٰ کہ جان بھی قربان کرنا پڑے تو جان بھی قربان کر کے بتا دو جان اہم نہیں ہے اللہ کا دین ہے بڑی معذرت کے ساتھ کچھ لوگوں نے حسینیت کو بہت سستا کر دیا اگر ڈوڑے کڑے اور کلر کے کپڑوں کا نام حسینیت ہوتا یا چند محفلوں کا نام حسینیت ہوتا پھر تو پوری دنیا حسینیت کی طرف آ جاتی حسینیت اتنی آسان تو نہیں ہے اس دور میں بھی بائیس ہزار کا لشکر الگ کھڑا ہے اور بہتر نفوس الگ کھڑے ہیں اس سے پتا چلا حسینیت آسان نہیں ہے اب اپنے آپ میں ڈوب کر سوچو قیامت کے دن اللہ اکبر کس کے ساتھ اٹھو گے میری قوم کے وہ جوانوں جو اپنی راتوں کو گندی فلموں کے ساتھ جو ہے وہ اللہ اکبر جہنم کے عذاب کو قبول کرتے ہوئے خدا کے چیلنسے نہ ڈرتے ہوئے نرم نرم گدوں پہ لے کر اگر زنا کے مناظر دیکھ رہے ہو تو میں یہاں علماء موجود ہے ایک بات ارس کروں کہ یزید بھی تو کہیں پھر ایسا کام کرنے والوں سے اس معاملے میں دو قدم پیچھے نظر آ رہا ہے اور میری قوم کے وہ جوان جو اپنے آپ کو حسینی کہہ رہے ہیں وہ اس معاملے کے اندر اس معاملے میں کہہ رہا ہے کیا وہ یزید سے دو قدم آگے نظر نہیں آتے اللہ بتاؤ تو صحیح شہزادہ رسول سے محبت کا دعویٰ اور کوئی مسلمان یہ تصور کر سکتا ہے کہ وہ زنا کے اڑے پہ جائے وہ زنا جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گئے ابدا نبی نے فرمایا کہ قیامت کے دن زانیوں کو آگ کے کپڑے پہنائے جائیں گے آگ پہ کرتا پہنائے جائے گا اور ان کی شرمگاہوں پر جہنم کی آگ بھڑکائی جائے گی پھر اس کے بعد دوسری چیز شراب کو لینے نشا کو لینے اللہ اکبر سولہ سولہ سترہ سترہ سال کے لڑکے آج ہمارے نشا کی طرف جا رہے ہیں اور اللہ اکبر نشا کی طرف جو چیز لے جا رہی ہے مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ حکے کہو حکہ جو ہے وہ انسان کو نشے کی طرف تیزی کے ساتھ لے جا رہا ہے میں حکے پر کوئی حکم تو نہیں لگا رہا ہوں ویسے کہوں کوئی میں مفتی بھی نہیں ہوں کہ میں حکے پر کوئی حکم لگا ہوں حکم بیان کرنا میرا کام نہیں میں ایک چھوٹا سا تالیب علم ہوں اس نائے معاشرہ کی محفل میں صرف دل کا درد لے کر کے آیا ہیں ابتداء حکے سے ہوتی ہے حکہ تو کوئی حرام نہیں اس طرح کی لوگ بات کرتے ہیں پھر دھیرے دھیرے سگریٹ پر آتے ہیں اور سگریٹ کے اندر پھر کیا کیا لگا کے پیا جاتا ہے مجھ سے زیادہ آپ لوگ جانتے ہیں اور آپ لوگوں سے ہی ہم تک باتیں پہنچتی ہیں اور پھر دھیرے دھیرے انسان ایم ڈی کا نشے کا اور خدا جانے کس کس چیز کا عادی ہو جاتا ہے آپ سے پشتوں یزید بھی نشا کر رہا ہے آپ بھی نشا کر رہے ہیں اور یزید کے اور آپ کے نشے میں فرق کیا ہے اللہ اکبر شاید یزید نے ایم ڈی وغیرہ کو خواب میں بھی نہیں دیکھا ہوگا اللہ اکبر اندازہ فرمائیں کس طرف جا رہے ہو اللہ اکبر امامِ عالی مقاملہ جدیب علی سلام کے سامنے یہ چیلنجز تھے آپ اپنی قوم کو جرائم سے بچانا چاہتے تھے آپ اپنی قوم کو گناہ سے بچانا چاہتے تھے جانتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بستیوں کے اجڑنے اور گھروں کے اجڑنے کے لیے جو بات بیان فرمائی ہے اس کو دل کے کانوں سے سنیں اللہ کے غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشانت فرماتے ہیں راتوں کو کچھ لوگوں کے مکانات خود بخود زمین میں دھس جائیں گے زمین کے اندر جو ہے زمین بوس ہو جائیں گے آپ کبھی سنتے ہیں نا کہ فولا بلڈنگ گیر گئی فولا بلڈنگ زمین میں دفن ہو گئی میں یہ نہیں کہتا کہ سب اسی وجہ سے ہوتی ہے لیکن اللہ کے حبیب غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھروں کے اجڑنے کے گھروں کے زمین بوس ہونے کے اسباب کیا بیان کرتے ہیں لوگ کہتے ہیں ہمارے گھروں پر یہ چل رہا ہے وہ چل رہا ہے میں نے کہا جو چلا رہے ہیں ہم ان کے بھی ساتھ نہیں ہیں لیکن اپنا کر تو بھی تو دیکھو قرآن کہتا ہے کہ تم پر جو بھی مصیبت آتی ہے وہ تمہارے کیے دھرا ہے وہ تمہارے برے عمال کا نتیجہ ہے اللہ اکبر کیا ہوا آقا انشانت فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ کچھ لوگوں کے مکان رات و رات زمین پہ گر جاتے ہیں زمینوں میں دھس جاتے ہیں صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اس کی وجہ کیا ہے آقا فرماتے دو گناہ جب گھروں کے اندر کیے جاتے ہیں دو گناہ جب امارکوں کے اندر کیے جاتے ہیں تو گھروں کو زمین میں دھسا دیا جاتا ہے گھروں کو زمین بوز کر دیا جاتا ہے پوچھا یا رسول اللہ وہ کیا ہے فرمایا ایک موسیقی ہے میوزک ہے جس گھر میں میوزک پشتا ہے اور جس گھر میں شراب پی جاتی ہے رات و رات ان گھروں کو زمین میں تسا دیا جاتا ہے اب آپ مجھے بتاؤ کانوں میں ائر فون لگا کر راتوں کے تین تین چار چار بجے تک میوزک سننے والو کیا تمہیں اپنے گھروں سے پیار نہیں ہے تمہیں اپنے گھروں سے محبت نہیں ہے تمہیں اپنے گھروں سے علفت نہیں ہے اور پھر اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے دنیا میں شراب گئے گھوٹ پیا اور توبہ نہیں کی جب وہ مرے گا تو مرنے وقت تو اس کی زبان پہ کلمہ جاری نہیں ہوگا وہ کلمے سے محروم رہے گا اور یہاں تک کہ حضرت مالی کو دینار فرماتے ہیں میں نے کئی نشا کرنے والوں کو کفر پر مرتے دیکھا ہے اللہ اکبر حضرت امار ابن عبدالعزیز کہتے ہیں میں نے کئی نشا کرنے والوں کو کفر پر کافر ہو کر مرتے دیکھا ہے اللہ کے بندوں ذرا گوھر تو کرو پھر تیسری چیز لیتے ہیں نماز کے حوالے سے نائنٹی فائی پرسنڈ لوگ نماز نہیں پڑتے ہمارے معاشرے کا اور لوگ آسانی سے کہہ دیتے ہیں مولانا ہمیں ٹائم نہیں ملتا بلکہ آشور کے شب میں بھی جس میں جمعرات ہی کو جنگ ہو رہی تھی کربلا اکثر مورخین کہتے ہیں جمعرات کوئی جنگ کا آغاز کر دیا تھا امام پاک نے پوچھا غازی عباس سے عباس کیا کر رہے ہیں یہ لوگ کہ وہ تو جنگ شروع کرنے کی بات کرتے ہیں کہ ان سے کہہ دو کہ ہمیں نماز بہت پسند ہے ہمیں تلاوت بہت پسند ہے ہمیں گریہ اللہ کے لئے کرنا بہت پسند ہے ذکر ازکار بہت پسند ہے وہ جن تو ہونی ہے لیکن ایک رات کی وہ ہمیں محلت دے دے تاکہ آنے والی رات شبِ آشور ہے اس میں ہم اللہ کی عبادت کریں گریہ وزاری کریں آپ سے پشتا ہوں امام تو محلت لے رہے ہیں عبادت کے لئے اور اللہ رب العزت نے ہمیں پوری زندگی دی ہے عبادت کی طرف نہیں آتے کتنی سادگی سے انسان کہتا ہے مولانا ٹائم نہیں ملتا مجھے بتاؤ ہم سے بڑھ کر کے مکر کون کر رہا ہے ہم کہتے ہیں ٹائم نہیں ملتا اگر تلاوت کے لئے ٹائم نہیں ہے تو گھنٹوں گھنٹوں وات سپ پر وقت کے لئے کیسے ٹائم ملتا ہے اگر اللہ کی عبادت کے لئے ٹائم نہیں ہے تو فیس بک پر یوٹیوب پر گھنٹوں گزارنے کے لئے ٹائم کیسے ملتا ہے دوستوں کے ساتھ گفشپ کرنے کے لئے ٹائم کیسے ملتا ہے یاد رکھئے اللہ کے بندوں کب تک عیاشیاں کرتے رہو گے کب تک جرائم کرتے رہو گے کب تک خدا کے گزب کو چیلنج کرتے رہو گے کب تک اللہ کے عذاب کو دعوت دیتے رہو گے کب تک خدا کے عذاب سے گفلت برتے رہو گے یاد رکھنا اللہ نے کسی کو بہت لمبی عمر ہمیشہ کے لئے نہیں دی ہے آخر موت ہے موت آخر موت ہے موت جب اس نے محبوبوں کو موت دی ہے تو پھر مردودوں کا کیا حال ہوگا جب اس نے مقربین کو موت کا مزہ چکایا ہے تو دور رہنے والوں کا کیا حال ہوگا یاد رکھنا جس دن روح کا رشتہ جسم سے توٹ جائے گا اس دن سوائے پشتاوے کے کچھ ہاتھ نہیں آئے گا اللہ اللہ جب لوگوں کے درمیان بیٹھتے ہو تو ولیوں کی طرح باتیں کرتے ہو اور جب تنہائیوں میں ہوتے ہو تو شیطان کا ننگرہ ناچ بن جاتے ہو یہ منافقت میں یہ تو اور کیا ہے زبان کچھ اور کہے اور کردار کچھ اور کہے قرآن کہتا ہے لِمَا تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ وہ کیوں کہتے ہو جس پر خود امن نہیں کرتے مسلمانوں بتاؤ اللہ اکبر ہمیں نماز کے لئے تائمی کون نماز وہ نماز جو مراج المومنین ہے وہ نماز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی تھندک ہے وہ نماز جو گناہوں سے انسان کو ایسے پاک کر دیتی ہے جیسے گسل کرنے والوں کے جسم کا مائل ختم ہو جاتا ہے وہ نماز جو اللہ سے بندے کو قریب کر دیتی ہے اللہ کا قرب نصیم ہوتا ہے جس نماز سے کونسی نماز وہ نماز جس کی بنیاد پر انسان رحمتوں کا مصبحیق ہوتا ہے کونسی نماز وہ نماز جس سے روزی میں برکت ہوتی ہے وہ نماز جس کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہے وہ نماز جس کے پڑھنے سے بیماریوں کا خاتمہ ہوتا ہے وہ نماز جس کے بعد انسان کو مقام محبوبیت ملتا ہے وہ نماز اللہ اکبر سارے احکامات زمین پر بھیجے گئے لیکن جب نماز دینا ہوا تو زمین پر نہیں بھیجی گئی بلکہ میراج میں لا مقام پر پلا کر محبوب کو دے کے بتایا گیا سارے احکامات اپنی جگہ ہیں لیکن نماز کا معاملہ اپنی جگہ ہے اسی لیے بزرگوں نے فرمایا اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے قیامت میں نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا اگر نماز کا معاملہ آپ کا کلیر ہوا تو سارے معاملہ کلیر کر دیے جائیں گے اور نماز کے معاملے میں اٹک گئے نماز کے معاملے میں پھنس گئے تو پھر انسان بچ نہ سکے گا آپ مجھے بتائیں ہمیں اللہ سے ٹرنی لگتا جس قیامت کے دن کے بارے میں کعب احوار کہتے ہیں اگر ستر انبیاء کے برابر بھی کوئی عامال وہ فرض محال لے کر کے پہنچے تو بھی وہ اپنے عامال کو حقیر جانے گا حقیر آپ سے پوچھنا ہوں کیوں وقت نہیں نکالتے اب آئیے آپ سے پوچھوں امام تو سجدے کی امام تو اللہ اکبر شہادت کے وقت بھی سجدہ کرتے ہیں کتنا دردناک وقت ہوگا اللہ اللہ جب انسان کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے اور وہ موت کو قریب دیکھتا ہے تو انسان اپنی جان کی فکر کرتا ہے مگر قربان میرے امام شہید کربلا نے جب آخری وقت آیا تو بھی اپنے سر کو سجدے میں رکھا اور سر سجدے میں رکھ کر کے بتا دیا اوروں کو جان سے محبت ہے لیکن علی کے بیٹے کو اپنی جان سے زیادہ سجدے سے محبت ہے آپ بتائیں تو صحیح اور اسی نماز سے ہم دور ہیں آشور میں بھی نماز سے دور رہتے ہیں آئیے اب اپنی گفتگو کو این کی طرف لے جاتے ہوئے آپ سے پوچھوں اگر قیامت کے دن توجہ کرنا ان جملوں پر اگر قیامت کے دن فہرست بنی زانیوں کی کہ زانی ایک ساتھ کھڑے رہیں گے توجہ آپ زانیوں کی فہرست بنی کہ زانی ایک ساتھ کھڑے رہیں گے تو جس گروپ میں یزید ہوگا اسی گروپ میں زنا کرنے والے بھی تو ہوں گے دنیا کے اندر بڑی بڑی باتیں ہاتھ نہ آسان ہیں محشر آپ کی مرضی اور میری مرضی سے نہیں ہوگا محشر کو محشر کہتے اس لیے ہیں کہ وہاں بڑے بڑے مقربین بھی نفسی نفسی کہیں گے اللہ اللہ تھوڑا کسی کے دل کی فریاد دل کے کانوں سے سنو میری قوم کے جوانوں جہنم کا اندھن بننے نہیں آئے ہو میری قوم کے جوانوں اللہ کو ناراض کرنے نہیں آئے ہو امامِ عالی مقام سے جان سے زیادہ محبت کرنے والے میرے سنیوں آپ سے پوچھتا ہوں تھوڑا گور کرنا ایمان والے دل پہ ہاتھ رکھ کر سوچنا زانیوں کی فہرست بنے گی کہ سارے زانی ایک ساتھ کھڑے رہیں تو بتاؤ جہاں یزید ہوگا وہاں زانی لوگ ہوں گے کہ نہیں ہوں گے اور نگاہوں کی پاکیزہ نگاہوں کو پاکیزہ رکھنے والوں کی فہرست بنے گی کہ جو نگاہوں کو نیچہ رکھتے تھے عورتوں کو پاپ کی نظر سے نہیں دیکھتے تھے جن کی نگاہوں میں تقدس تھا وہ سب ایک طرف کھڑے رہے تو بتاؤ اللہ اکبر نگاہوں کو تحفظ دینے والے امامِ حسین کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور زنا کرنے والے یزید کے ساتھ کھڑے ہوں گے اگر قیامت میں ایسا ہو گیا اگر ہو گیا کہ بے نمازی ایک ساتھ رہے اور نمازوں کی پابندی کرنے والے ایک ساتھ کھڑے رہے تو بتاؤ یزید کے ساتھ کھڑے ہوں گے کی نہیں ہوں گے بے نمازی اور جو نمازوں کو تحفظ دیتے تھے وہ اس شہید کے ساتھ کھڑے ہوں گے کی نہیں ہوں گے جس نے سر کو سجدے میں قربان کیا ہے سر سجدے میں قربان کیا ہے اللہ اللہ کسی نے کہا تھا ہو سکے تو لائیے دونوں جہاں میزان میں میں نے ایک سجدہ زمینِ کربلا سے لے لیا اللہ اکبر بتاؤ مسلمانوں تو پتہ چلا یہ نظریات کی جنگ ہے یہ نظریات کی جنگ ہے آپ سے پوچھو جنگ میں جب انسان جاتا ہے جنگ میں جب انسان جاتا ہے فوج لے کر جاتا ہے بہن لے کر نہیں جاتا جنگ میں انسان جاتا ہے فوج لے کر جاتا ہے بیبیاں لے کر نہیں جاتا جنگ میں انسان جاتا ہے اللہ اکبر فوج لے کر جاتا ہے سوتے لے بھائی لے کر نہیں جاتا جنگ میں انسان جاتا ہے چھ مہینے کا بچہ لے کر نہیں جاتا امام آپ جنگ میں بھی جا رہے ہیں کچھ لوگ نے کہتے ہیں کہ چلو اتفاقی حادثہ ہو گیا اتفاقی حادثہ آپ کے مورخین کیا لوگوں کے لئے کہنے کو ہے ورنہ رسول اللہ کے گھر کا بچہ بچہ جانتا تھا آقا نے اتنی تفصیل سے کربلا بیان کی تھی ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی کے گھر کے بچے بچے کو پتا تھا کہ حسین میدان کربلا میں کھڑے جو وہ شہید ہوں گے جنگ سفین کے موقع پر مولا کائنات جب کربلا کے قریب سے گزرے تو روئے فرمایا یہاں حسین کے اوٹ بیٹھیں گے یہاں ان کے کجاوے رکھے جائیں گے یعنی کتنی تفصیل معلوم دکھاندان رسول کو کہ اوٹ کہاں بیٹھیں گے وہ بھی پتا ہے خیمے کہاں لگیں گے وہ بھی کت پتا ہے کجاوے کہاں رکھے جائیں گے وہ بھی پتا ہے آپ کہتے ہیں حدثہ ہو گیا لیکن یہ حقائق ہے سچائی ہے امام آپ جنگ کے لئے جا رہے ہیں لیکن بیبیاں لے جا رہے ہیں جنگ کے لئے جا رہے ہیں بہنے لے جا رہے ہیں جنگ کے لئے جا رہے ہیں بیٹیاں لے جانے جنگ کے لیے جانے بچے لے جانے جنگ کے لیے جانے سوتیلے بھائی لے جانے ایسا کیوں؟ امام گویا کہ بتائیں گے یہ تلواروں کے ٹکرانے کی جنگ نہیں بلکہ یہ کردار کی جنگ ہے یہ نظریات کی جنگ ہے ایک طرف یزید سوتیلی ماں کو پاپ کی نظر سے دیکھ رہا ہے تو ہم میدان میں بتائیں گے کہ سوتیلے رشتے کا تقدس کیا ہے آپ دیکھیں پوری دنیا کے اندر سوتیلہ رشتہ ہمیشہ مشکوک رہا ہے آپ توجہ کریں سوتیلہ رشتہ ہمیشہ مشکوک رہا ہے آپ نہیں دیکھتے سوتیلے رشتے کا مطلب قرآن کی تفاصل اٹھا کر کے دیکھیں ابن عباس سے لے کر صاحب نعیمی تک سوتیلے رشتے کا مطلب کیا؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کی بیوی جو حضرت یوسف علیہ السلام کی سوتیلی ماں ہے اللہ اکبر وہ اپنے بیٹوں کو بتا رہی ہے اللہ اکبر کہ تمہارے سوتیلے بھائی نے یہ خواب دیکھا ہے اسی طرح ہے نا سوتیلے بھائی ہاتھ کا پانی چھین کر کے زمین پہ ڈال رہے ہیں سوتیلے بھائی ہاتھی روٹی چھین کر کے کتے کو ڈال رہے ہیں سوتیلے بھائی مار پیٹ کر کے کوئے میں پھیک رہے ہیں یہی تو سوتیلہ رشتہ لوگ جانتے ہیں مگر قربان جائیں امام علی مقام سوتیلے بھائیوں کو کربلا میں لے جا کر اور پھر ان کی وفاقہ اظہار کر کے بتا رہے ہیں آخر کار امام حسین نے سوتیلے بھائیوں کے ساتھ زیادہ اپنے سوتیلے بھائی سے پیار کر رہے ہیں کوئی کسی پر یوں تو نہیں مرتا کوئی کسی سے یوں تو پیار نہیں کرتا اب آپ سے پوشتا ہوں حسین پاک کا سوتیلہ بھائی سب سے زیادہ موتے بار باوفا ہے جسے دنیا غازی عباس کے نام سے جانتی ہے آپ سے پوشتا ہوں وفا کا دوسرا نام اگر قربلا کے بعد ہم سے کوئی پوچھے تو ہم حضرت غازی عباس کا نام لیا کرتے شیمر نے اللہ ہوا پر وشتداری کی وجہ سے حضرت عباس کو امان لکھی ان کے بھائیوں کو امان لکھی تو حضرت عباس نے کہا شیمر تجھ پر بھی لانت ہے اور تیری امان پر بھی لانت ہے واللہ تُو نے نبی کے شہزادے کو امان نہیں دی ان کو کٹنا چاہتا اور ہمیں بچانا چاہتا ہے حسین کے بعد زندہ رہنے کو ہم پسند ہی نہیں کرتے یہ ایک سو تیرے بھائی کا جذبہ اب آپ سے پوچھتا ہوں اگر آپ کربلائی ہے اگر آپ حسینی ہے تو اس مجمع میں اپنے دل میں سوچو آپ کے سگے بھائی کے ساتھ آپ کا سلوک کیا ہے کربلہ سیف کالے کپڑوں کا نام تو نہیں نا پہننے کیا کربلہ سینہ پیٹنے کا نام نہیں ہمارے درمیان ہمارے درمیان کربلہ اسوہ مصطفیٰ کی تفسیر کا نام ہے ہمارے نزدیک کربلہ بدر و اہد کے مقصد کی تکمیل کا نام ہے آپ سمجھتے کیا ہے کربلہ کو لیکن ہمارے اندر کربلہ کہاں ہے ہم نے رسمی اور اسمی کربلہ کو تو دیکھا ہم نے حقیقتیں کربلہ کو نہیں دیکھا بتاؤ آپ اور ہمارا جذبہ بھائی کے بارے میں کیا ہے یہی نا اس کا خیت ہڑپ کر لیا اس کا حصہ حضم کر لیا اس پر کیسٹ ہی کر دیا اس کے خلاف کھڑے ہو گئے اس کی بیٹی کو اچھے رشتی آتے تو آپ کو پسند نہیں آتا آپ کو حضم نہیں ہوتا بتائیں تو صحیح اس کے گھر میں بیٹے ہی بیٹے پیدا ہوں تو آپ کو تکلیف ہوتی ہے یہ آپ کا معاملہ سگے بھائی کے لیے ہے اور وہاں سوتیلے بھائی کے ساتھ انداز کیا ہے سکارِ گازی عباس کے ساتھ دیکھیں پھر اس کے بعد امام اپنی بہن کو کربلہ میں لائے جب امام کسی کی کوئی بات نہیں مانتے توجہ کرنے جب امام کسی کی کوئی بات نہیں مانتے تو سیدہ زینب کھڑیوں کے کہتی ہے بھائیہ یہ کر لو بھائیہ یہ کر لو بہن کی کوئی بات نہیں ٹلتی گویا کہ حسین بتا رہے وہاں بہن کا کوئی تقدس نہیں ہے اور یہاں بہن کے تقدس کا عالم یہ ہے کہ بظائر اگر حضرت امام کے اپنی فکر کے خلاف بہن بات کر رہی ہے تو امام اس کو ہی مانتے نظر آرہے کس کس نے نہیں کہا تھا کہ علی اسگر کو لے جائیں اور یزیدیوں سے کہیں کہ پانی پلاتے امام نے سب کو منع کیا لیکن جب بہن آئی اور بہن نے کہا میرے لئے چلے جائیں میں کہہ رہا ہوں آپ چلے جائیں تو معرخیں لکھ رہے ہیں بہن کی بات مان کر امام یزیدیوں کے طرف جاتے ہوئے نظر آتے ہیں حالانکہ یہ امام پاک رضی اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ یزیدیوں کے ہاتھوں سے ان کے شہزادہ والا تعالیٰ نے پانی نوش نہیں فرمایا وہ تو شہید ہو گئے لیکن آپ سے پوچھتا ہوں بہن کے بارے میں امام علی مقام کا حال یہ بی بیوں کی موجودگی میں قیادت کا جھنڈا خاندان نبوت کا کسی کے ہاتھ میں دیتے ہیں بیٹیوں کی اور بی بیوں کی موجودگی میں اس کو بہن کہتے ہیں بتاؤ امام تو بہن سے اتنا پیار کرتے ہیں ہمارا اور آپ کا بہنوں کے ساتھ کیا تعلق ہے ہمارا اور آپ کا بہنوں کے ساتھ کیا رشتہ ہے آپ بتائیں مجھے اگر بہن گھر آ جائیں چار بچوں کو لے کر تو بھائی اور بھاوی بات کرتے ہیں کھلائیں گے کہاں سے حیرت کی بات یہ ہے جس قوم کی سوچ فکر حسین سے اس قدر گر جائیں پھر کیا اس قوم کے لیے یہ نہ کہا جائے کہ وہ نام کے لیے تو حسینی بنی ہیں لیکن افکار کے اعتبار سے وہ کہیں نہ کہیں یزیدیت کا شکار ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں جانتے ہیں بہن کا مقام کیا ہے بہن کا مرتبہ کیا ہے اور یہ اللہ کے رسول علیہ السلام سے سیکھا آقا علیہ السلام کی کوئی حقیقی بہن نہ تھی لیکن جب جنگِ حنین کے موقع پر اللہ اکبر حنین کے اندر وافر مقدار میں کثیر مقدار میں جائے وہ گلیمت کا مال آیا تو اس وقت تو ایک خاتون آئی اور آنے کے بعد کہا اے محمد میں آپ کی بہن ہوں میں آپ کی بہن ہوں حضور علیہ السلام کو اس بہن سے جدہ ہوئے تقریباً کموبیش آدھی صدی بیت چکی تھی اللہ کے حبیب علیہ السلام نے کہا تم میری بہن ہو نام کیا ہے کہ میرا نام شائمہ ہے میں حلیمہ کی بیٹی ہوں آقا علیہ السلام نے فرمایا شائمہ کو تو جانتا ہوں حلیمہ کو بھی جانتا ہوں میری وہ ماں ہے رضائی ماں لیکن شائمہ تم میری بہن ہو اور تم ہی ہو اس کی نشانی تمہارے پاس کیا ہے اللہ حبیب کیا نشانی ہے مجھے بتاؤ تو حضرت شائمہ کہتی ہے ایک بات ایسی ہے جو صرف تم اور میں جانتے ہیں تیسرا کوئی نہیں جانتا ہمارے سوا کہا وہ کونسی تو آقا علیہ السلام سے انہوں نے عرض کیا ایک دن میں آپ کو کہیں لے جانا چاہتی تھی ایک دن میں آپ کو کہیں لے جانا چاہتی آپ آنا نہیں چاہتے تھے میں نے زبردستی کی گود میں چھینا آپ نے اکثر یہ منظر دیکھا ہوگا گھروں میں کہ بڑی بہنیں بھائی کو گود میں لے جانا چاہتی ہے وہ نہیں آنا چاہتا تو کیا ہوتا ہے وہ زبردستی کھشتی ہے تانتی ہے ایسا کرتی ہے تو شائمہ کہتی ہے زبردستی کی تو آپ نے میرے کندے پر دانت کاٹ لیا تھا اور وہ دانت کاٹنے کا نشان اب بھی موجود ہے حضور علیہ السلام نے یہ سنا تو اتنا ہسے اپنی شان کے مطابق کہ حضور علیہ السلام کی داڑے نظر آئی اور پھر جب یہ ثابت ہو گیا کہ شائمہ یہی ہے تو آقا نے فرمایا اے میرے صحابہ شائمہ کے سسلال کی بکریاں بھیڑے اوڑ کھوڑے جتنے کا نیمت میں آئے ہیں چونکہ یہ میری بہن ہے میں اس کو واپس کرتا ہوں تم لوگ بھی واپس کرتا سبحان اللہ نعرے تبیر بہن کا یہ اکرام ہے حالانکہ وہ حقیقی بہن نہیں ہے وہ حقیقی بہن نہیں رضائی بہن ہے اکرام دیکھو احترام دیکھو ہمارے پاس بہن کا کیا احترام ہے اگر بہن جوان ہو گئی اس کو رشتے نہیں آ رہے ہیں تو بھائی بہت سمجھتا ہے بہت سمجھتا ہے اور جب بھائی بہت سمجھتا ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ بھائی کا مو اچھا نہیں باپ بہت سمجھ رہے باپ کا مو اچھا نہیں ماں بہت سمجھ رہی باپ کا مو اچھا نہیں تو پھر ایک بیٹی یہ فیصلہ کرتی ہے جس گھر میں نہ بھائی اپنا ہو نہ بہنیں اپنی ہو